محترم ناظرین اور عزیز طلبہ و طلبات آپ سب کو السلام علیکم میں محبوب پاشا سرکار اردو عالی درساتی عالی اتضائی مدرسہ کلورو تعلقامانی یعنی حبیث سیروار زلار آئے چھوڑ سے آج اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا تو عزیز بچوں سب سے پہلے آپ سب اپنے پاس اپنے قریب ایک نوٹ بک ایک خلم اور اپنی ہفتون جماعتی درسی کتاب اپنے پاس رکھ لیں تاکہ کلاس کے وقت سبق کی اہم اور جروری نقاط آسانی سے اپنے نوٹ بک میں درج کر سکے تو بچوں ابھی آپ کو ایک حاتم کی پچھلے ششن میں ان کے پچھلے نشست میں کہ میں نے آپ کو حاتم کی سخوات آتا سبق پڑھایا تھا تو اب ہم حاتم کی سخوات کے ایک خصہ دیکھیں گے جو آپ کے سکرین تر موجود ہے بچوں اس حاتم کی سخوات کا ایک خصے کو سناتا ہوں ہاتم تاہی کا ایک تیج رفتار کا گھوڑا جو بزلی کی گرد کی طرح اور سبا کی تیزی والا یعنی دھومادار گھوڑا تھا بہت تیج دوڑتا تھا اور کیا ہے جو دوڑتا تو جنگلوں پہاڑوں پہ اولے برستہ یعنی گولے برستہ گویا کے عبر بہار ہے دوڑتے ہوئے ہوا کو بھی آزیز کا کے پیچھے چھوڑ دیتا ہوا سے بھی دنزل گوڑا دوڑا دہا چکے اور یہاں تک کہ شام روم کے سامنے روم کے پورا ممالک میں اس گھوڑی کی تاریفیں لگے کہ جنگلوں کو ایسے تیہ کرتا ہے جیسے کشتی پانی کو اور اس کی رفتار سے زیادہ کو بھی نہیں ہو سکتا بادشاہ نے وزیر کو کہا شور کے شام کا بادشاہ نے اپنی وزیر سے کہا کیا کہا کہ بے دلیل دعویٰ تو شرمندگی ہوتا ہے تو جا تو جا اور ہاتھیم سے وہی گھوڑا مانگ جو ہوا کی تار تیز رفتار بھارتا نہیں وہی گھوڑا مانگ اگر دے دے گا تو اس کی سخاوت کے چرچے حق سمجھو اور ورنہ خالی صرف بات ہے کام نہیں ہے تو یہ باشا کہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے چنانچہ دس افراد کا خافلہ خدیلہ بنی وہ کیا کرتے ہیں ہاتھیم کے ہاں چلے جاتے روانہ ہوتے ہیں ہاتھیم پہ پہنچتے ہی ہاتھیم نے دسترخان بچھا ہے ہاتھیم نے کیا کیا مہمان نوازی کے لئے دسترخان بچھایا اور ایک گھوڑا جوا کیا پھر ان کو دوشت کلایا اور رات گزرنے کے بعد الویدہ کہتے وقت جیسے ہی وہ دس افراد کا قبیلہ رات گزرنے کے بعد الویدہ کہتے وقت انعامات سے بھی نوازہ حاکم حاکم نے انعامات کی دیئے وزیر نے ذرات کی اور مذکور گھوڑا مانگا تو جیسے ہی ہاتھیم سے بھوڑا مانگا تو کیا ہوا ہاتھیم تہینے ہشرت سے دیواروں کی طرح داتوں سے ہاتھ کٹا اور کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتایا رات کو میں نے تمہارے لیے وہی جو گھوڑا کو گھوڑا کو گھوڑا کو گھوڑا کھلایا وہی گھوڑے کا گھوڑ ہے جس کو شبا کر کے تمہارا تمہیں راتوں کھلایا ہے پھر کیونکہ گھوڑوں کی جراغہ چرانے کی جراغہ بہت دور تھی اور بارش کی وجہ سے میں وہاں نہ چاہ سکا اور اس کے علاوہ کوئی گھوڑا پاس نہ تھا کہ مہمہ نمازی کو بھلاوں اور دستر خان پر گوشت کے بینا کیسا دعوت ہو اس لیے میں نے کوئی گھوڑا مہین تھا تو اسی گھوڑے کو جوا کرے کھلا دیا میں نے مروت کے قلاب جانا کہ تم فاخے میں سو جاؤ اور میں گھوڑا بچانوں اور میں یہ ایسے کیسے کرتا میں تو نیک بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں کہ میں آپ سب کو رات کو سلا ہوں اور گھوڑے سے بچا کر لے کے جاؤں مجھے تو نیک نامی چاہیے ناکے امدہ گھوڑا امدہ گھوڑا نہیں مجھے کیا ہے نیک نامی چاہیے اچھا نام چاہیے دنیا میں جب ایک خبر رومی پہنچے تو بادشاہ نے ہزار آفنی کریے تو اس کی بادشاہ کا بہت خوش ہو جائے تو بچوں اس ایک ہاتھ کی سخوادی سخصے میں سبق کیا ملتا ہے میمان نمازی کے لیے اپنے عزیز ترین مطابی فربان کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرنا چاہیے یعنی اگر ہم میمان نمازی کرنا پڑتے ہیں تو اس سے تیچھے نہیں رکھنا چاہیے اس سے جو نیک نام حاصل ہوتی ہے پیغبر اسلام نے بھی اس کی تاریخ فرمائی ہے یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ فرمائی ہے کہ جب میمان نمازی کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے کوئی دکھار نہیں کرنا چاہیے میمان اللہ کا ایک فرشتی کی طرح ہوتا ہے بچوں چلیے اب آپ تھی ہاں سکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر بچوں یہ جو تصویر میں ہے موجود اس تقلیق کار کا نام کیا ہے ہاں جو پہلے میسیس نے پڑھاتا اچھی بلکل آتین کی سکاوت جو سبق لکھاتا وہی تقلیق کار کی تصویر ہے کیا نام ہے میرمن دہل دی بیری گوڑ اب دوسری تصویر دیکھو بچوں یہ دیکھو جو تصویر موجود کتاب ہے تو اس کتاب کو کس نے لکھی باغو بہار جو کتاب ہے اس کو کس نے لکھی ہاں بلکل صحیح کہا اس کتاب کو میرمن دہل دی نے لکھی جو پارسی سے بھرگو میں درجمہ کیا تھا بیری گوڑ بچوں اب ان سوالات کے چوبت دیجئے پہلا سوال عرب کے بادشاہ کا نام کیا تھا جی بلکل ہے جب عرب کے بادشاہ کا نام کیا نوپل تھا بیری گوڑ ماشاءاللہ اب دوسرا سوال ہاتم گار میں کیوں چھپ گیا ایس بہت تیز ہے آپ کا دماغ بیری گوڑ کیوں چھپ گیا ہاتم گار میں اس لے چھپا کہ خدا کے بندوں کے خون ریزی ہو جانا پڑے گا اس سے بچانے کی نہیں ہوگا ہاتم گار میں چھپ گیا بیری گوڑ تو بچوں تیزرا سوال نوپل بادشاہ نے کیا منا دی کروائی نوپل بادشاہ نے منا دی کا مانی کیا ہے دنڈورا کیا دنڈورا کروائی یس صحیح جواب نوپل بادشاہ نے ہاتم کو دنڈورا کرائی گے جو بھی ہاتم کو پکڑ کر لائے گا پان سو اشرفی سرکار سے اینہ پاوے گا ماشاءاللہ بہت صحیح جواب اور آخر جب گار کے پاس پہنچ کر بڑھی آچھا نا کیا بولی کیا بول پڑی یس کیا بولی گار کے پہنچ جا کر یہ بلکل صحیح ہے گار کے پاس پہنچ کر بڑھی آنے بولی تے اگر ہاتم ہمارے ہاتھ آگے اور باشاہ ہمیں پان سو اشرفی کا نام دے ہوئے اگر ہاتھیں کو پکڑ کر دے گے تو باشا کہہ رہے گا ہمیں پان سو اشرف اسے نوازے گا کیا بلکل صحیح جواب تو بچوں آپ سو رابی تک جو سبق کو سنا تھا پہلی نشست میں آج ہم کیا کریں گے جو ہفتن جماعت کی مدل اسابی کتاب کا جو آٹوا سبق ہے ہاتم کی سخاوت اس سبق کا مسلسل جاری کردہ سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں سماتھ فرمائیے جو پیس نمبر سانٹ پر پہنچ ہوئے بچوں جلدی جلدی اپنی درسی کتاب نکالو اور صفحہ نمبر سانٹ ٹھیک ہے نکالیں اوکے اچھا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں ہم سبق کی بند فانی کریں گے تیار ہے نا بچوں تیار ہے تو چلئے بچوں آج ہم کیا کریں گے جو نیا سبق ہے جو دوسری نشست ہے ہاتم کی سخاوت کی بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس سبق کے اسلاحی تدریس کے اہم نقاط جاریں گے کہ اس سبق میں ہم کیا کیا جانکاری حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تقلیق کا نیر امند حلی کا تعروف جو ہم پچھلے پڑھے تھے اس کے صرف ایک دو جانکاری حاصل کریں گے اور اس کے جان بعد میں ہاتم کی ثقاوت کی بلند خانی ہوگی اچھا بلند خانی کے بعد مشکل الفاظ اور معانی اس کے مشکل الفاظ اور معانی ہوگی اور پھر سبق کی مکمل جانکاری ہوگی جو بھی ہم بلند خان کریں گے اس کے لحاظ سے جانکاری دیں گے اور پھر سبق کی بلند خانی ہوگی اور اس کے مشکل الفاظ مانی کے بعد میں اس سبق کے لحاظ سے مشکل سوالات ہوں گے اور مشکل سوالات کے بعد میں کچھ سرگرمی دیا جائے گا اور کچھ ماروچی سوالات کی آپ کو درکار دیں گے اور پھر اس سبق کا اعادہ کریں گے اور آخر کو گھر کا کام دیا جائے گا تو چلیے بچوں اب آپ سب لوگ اپنی ہفتون جماعت کی درسکتہ نکالیے اور اب ہم اس کی بلند خانی کریں گے اور اس بلند خانی کرتے جب اپنی اونیوں کو ہر ایک جملے کے اوپر رکھنا بھولے مات تو بچوں تیار ہیں نا آپ سب لوگ چلیے اب دیکھئے ہاتم کی سکاوت سبق کے بلند خانی تو ریڈی ہے اچھا گرز ہاتم کی جوان مردی نے نا خبل کیا کے اپنے کانوں سے سن کر چھکا ہو رہے وہ نہیں باہر نکل آیا اور اس بوڑے سے کہا کہ اے عجیز ہاتم مہیں ہوں میرے تینو فل کے پاس لے چل وہ مجھے دیکھے گا اور جو کچھ روپیے دینے کا خرار کیا ہے تجھے دے وے گا پیر مرد نے کہا کیا؟ سچ ہے کہ اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے لیکن وہ کیا جانئے تجھے اگر کچھ کریں اگر مار ڈالے تا میں کیا کروں یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا تجھ سے انسان کو اپنی دماغ کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں وہ مال کے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا؟ آخر مر جاؤں گا تو کھدا کو کیا جاؤں گا؟ ہاتیم نے بہتری منت کی کہ مجھے لے چل میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیسے اسی آزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال قصو کی کام آوے وہ بہتر ہے لیکن وہ گوڑا دسو ترہ راجی نہ ہوا کہ ہاتیم تو لے جاوے اور انام پاوے آخر لاچار ہو کر ہاتیم نے کہا کہ اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ سے آپ پاشا کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بھوڑے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کھو میں چھپا رکھا تھا وہ بھوڑا ہسا اور بھلا بھلا ہی کے بدلے بھلا ہی ملے تو یا نصیب اس رد بدل کے سوال جواب میں آدمی اور بھی آن پہنچے بھیڑ لگ گئی یہ جو بھتگو میں بھیڑ لگ گئی انہوں نے معلوم کیا کہ ہاتیم یہی ہے ترت پکڑ لیا اور ہاتیم کو لے چلے وہ بھوڑا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ لوں لیا جب نوپل کے رو برو لے گئے تو اس نے پوچھا کہ اسے کون پکڑ لیا ایک بجات سنگ دل بولا کے ایسا کام سیوائے ہمارے کون کر سکتا ہے یہ پتے ہمارے نام ہے ہم نے عرش پر چھنڈا گاڑا ہے ایک اور لن ترانی والا دینگ مارنے لگا کے میں کئی دنوں سے دوڑ دھوپ کر کے جنگل سے پکڑ لیا میری محنت پر نظر کیجئے اور جو قرار ہے سو دیجئے اسی طرح اشرفیوں کے لالت سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا وہ بوڑا چھپتا ایک کونے میں لگا ہوا سب کو شیخیاں سن رہا تھا اور ہاتیم کے خاتھر کھڑا آ روتا تھا جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہے چکے تب ہاتیم نے باستہ سے کہا اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لائیا ہے اگر خیافہ پہنچانا جانتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کے قاتل جو کھول کیا ہے پورا کرو کہ سارے دین میں زبان حلال ہے مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے نہیں تو جیب ہیوان کو بھی خدا نے دی ہے پھر ہیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے تو بچو ابھی تک آپ نے بلند فانی دیکھی تو سبق کو اسی انداز میں آپ پڑھنا ہے کہ کہیں پر کس طرح سے طلب سوس کیا جائے تو بچو اب ہم کیا کریں گے اس حاتین کے سخاوت کی کچھ مزید جانکاری اس کے خلاصل کے طور پر حاصل کریں گے چلیے بچو پہلے سفے کی مشکل آل پاس دیکھیں گے کیا ہے عزیز عزیز کے معنی ہے پیارا اور تما تما کے معنی ہے لالچ ان کے حرس اور اسی طرح کچھ مرقبات ہیں آپ کو جانکاری ہوگی مرقبات اسے کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملے ہو یعنی مرقبات جوان مردی یعنی جوان مرد جوان مردی کے مطلب اس کو پہدوری کہتے ہیں اور پیر مرد پیر مرد کے مرقبات ہیں اس کے معنی ہے بودھا آدمی یعنی جائیب تو بچو کیا ہے جو پچھلے نشست میں آپ نے جانکاری حاصل کی تھی کہ ہاتم سہارے عرب کے باشندوں کے لیے ان کے خوند اسے بچانے کے لیے گار کی یعنی پہاڑ کے ہمیں جا چھپاتا اور اسی گار کے پاس جا کر یعنی گوڑا اور گوڑی لکلیاں توڑنے کے لیے چلے گئے تھے اس سب کچھ بیس مباسہ ہوا یہ سب سن کر ہاتم چھپ تھا تو بات میں ہاتیت کیا کہتا ہے گرز ہاتم کی جوان مردی نے نا خبول کیا یعنی ہاتم جو ایک نیک آدمی تھا اور جوان مردی یعنی کہ بہتر بھی تھا تو اس نے یہ خبول نہیں کیا کہ اپنے کانوں سے سن کر بھی چھپتا ہو رہے اپنے کانوں سے یہ بوڑا اور گوڑی کی جو ان کی دکھ درد کی ایک بہچان ایک ان کی جو حالت دیکھ کر بھی چھپ نہیں لے سکا تب وہ جو جوان مردی ہے وہاں سے باہر نکلتا ہو وہیں باہر نکل آیا اور اس بوڑے سے کہا کون حاتم نے کہا کہ اے عزیز اے میرے پیارے حاتم مہی ہوں جس کے بارے میں آپ ابھی تک بات کر رہے تھے وہ حاتم مہی ہوں حاتم جو مہی ہوں تو میرے تائے نوفل کے پاس لے چل آپ کیا کیجئے مجھے ہے نا آپ کے ہاتھوں پکڑ کر نوفل باشا جو اور آپ کا باشا ہے اس کے پاس لے چل اور وہ مجھے دیکھے گا آپ جو پکڑ کر لے جائے گے وہ مجھے دیکھے گا اور میرے لئے جو بھی دندورہ یعنی منادی کروائی تھی کہ پانسو اشرفی دینے کا وہ پانسو اشرفی روپیے دے گا اور اس کے افرار آپ کو لے گا تو تب کیا ہوتا ہے وہ جو پڑا تھا پیر مرد نے کہا یعنی کہ جیف آدمی نے کہا کہ سچ ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں حاتم بلکل سچ ہے اس صورت میں بھائی اور بہمودی میری البتہ ہے اس جوانے میں کیا ہے اس صورت میں جو بھی بھائی کرتا ہے اور بہمودی کرتا ہے البتہ مجھے پہچان ہے یعنی اس کے بارے میں مجھے جانکاری ہے لیکن وہ کیا جانے گا یعنی کہ اگر میں آپ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس دوسری کے پاس لے جاؤں گا وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے وہ تجھے کیا سلوک کرے گے اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں اگر تجھے پکڑ کر اور میں صرف انام کے خاتل لے جا کر دے لوں گا تو وہ سلوک کیا کریں گے اور تجھے مار ڈالے گے تو میں کیا کروں مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا یہ کام مجھ سے ہرگز نہ سکے گا اس نے کہا اس مجھے نے حاتم سے کہا اور پھر تجھ سے انسان کو اپنی تما کے خاتل یعنی تجھ سے یعنی حاتم سے انسان کو اپنی تما یعنی کہ نصیب لالچ حرث کے لیے اپنی لالچ کے خاتل دشمنہ کے حوالے کر دوں تو وہ بڑا انسان اس حاتم سے کہتا ہے کہ کیا میں اپنی لالچ کے لیے تجھے لے کر وہاں پہ نوفل کے حوالے کر دوں وہ مال جو حوالے کرو یعنی کہ دھوکے سے تجھے اس نوفل باشا کے حوالے کرو اور اس دن کا کھاؤں اور تک تک اس طرح کا مال اور آخر مر جاؤں گا میں آخر مر جاؤں گا اب خدا کیا جواب دوں گا کہ میں اس طرح ایک نیک اور خدا بند بندے کو پکڑ کر ایک نوفل باشا دیا یہ اس سے اقیز نہیں ہوگا اس پیر مال بودے نے آخر جواب ہو کر کہا پھر دوسرے مشرے کے کچھ مشکل الفاظ ہیں سنیئے قصوں قصوں کے معنی ہے کسی کو یعنی کسی کا ترد ترد کے معنی ہے پاوران یعنی کہ جلدی یہ کچھ زبان ہے جو اتر کرنا ٹکی ہے اور اسی طرح مرقبات مرقبات کے مطلب معلوم ہے یعنی کہ بہتری منت یعنی بہت بہت زیادہ آزازی کرنے والا بہت ہی رکپش کرنے والا اور لاچار لاچار کی معنی ہے بے بس ہار کر مجبور ہو کر آپ سے آپ یعنی خود با خود میرا ہی میں کہتے ہیں نا تو آپ سے آپ اور رد و بدل رد و بدل کا مطلب اُلل بلٹ یعنی تقرار کرنا ہے تو چلیے بچوں اور دوسرا میں کیا ہے یہاں پہ پیارہ میں ہاتیم نے بہتری منت کی ہاتیم کیا کیا اس بوڑے کی دکھ درد کی کہانی سن کر بہت ہی محنت کی کہ مجھے لے چل لیکن اس کی منت کی کہ مجھے لے چل میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اور ہمیشہ اسی آرجوں میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال قصو کی کام آئے وہ ہاتیم کہتا ہے کہ میں اپنی خوشی سے اور اپنی راجی سے جاتا ہوں کیا ہے میں خوشی سے کسی کے جان و مال قربان کر دوں گا اور انسان و کسی دوسروں کا کام آئے گا تو بہتر ہے لیکن وہ بوڑا قصو طرح وہ بوڑا کسی بھی طرح سے راجی نہ ہوا بوڑا بھی بہت ہی نیک تھا تو کسی بھی طرح راجی نہ ہوا کہ ہاتیم کو لے جاوے اور انام پاوے آخر لاچار ہو کر ہاتیم نے کہا اگر تُو ہاتیم بوڑتا یعنی اس بوڑے سے کہتا ہے کہ اگر تُو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو بدلے بوڑی میں آپ سے آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑے نے مجھے جنگل میں ایک بہاگ کی کو میں چھپار کھار 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 اگر تم اس بات کو اس پہاڑ کی کو میں چھپا رکھا ہے تو بوڑا ہسا ہستے با کہتا ہے بلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب بوڑا کہتا ہے ارے بھائی کیا ہے یہ میں آپ کی بلائی چاہتا ہوں اور بلائی کے بدلے آپ مجھے برائی کر رہے ہو ارے یہ میری کسی سارے بھیڑ کے لوگوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہ ہے جب بھیڑ جم گئے تو لوگوں نے مم کیا ارے یہ تو حاتم ہے دورانت پکڑ لیا یعنی فوران اس کو حاتم کو پکڑ لیا اور حاتم کو لے چلے وہ بوڑا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساہ بوڑا جو بہت چل بھی حاتم اور بوڑے درمیان تو راضی نہیں ہوا تو اس ردو بدل بھیڑ جم گئی اور بوڑا بھی افسوس کے ساہ چل پڑ تیس را دیکھئے مشکل الپ پتے پتے کے معنی کام یا آلم آلم کی معنی دنیا جہاں عرش عرش کیا معنی ہے آسمان خیافہ خیافہ کا معنی ہے اندازہ خیاس فال شبن کہتے ہے اور تفاوت تفاوت کی معنی ہے فرق جدائی ہے اور کچھ بات بھی ہے بچو رو برو عامل سامنے مقابل مندر 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 کہتے ہیں بد جار بد جار کا مطلب کمینہ کم ذات والا شریر شریر کہتے ہیں اور سنگ دل کا مطلب بے رحم جالی ہے اور اس کے ساتھ دوڑ دھوک دیکھئے دوڑ دھوک کا مطلب محنت مشقت اور کوشش ہے دلاوری دلاوری کے معنی ہے بہت دری شجاعت ہے اور بل 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 خوب مرحب بل بچو دیکھئے جب دے گئے اس نے پوچھا کہ اسے کون پکڑ لیا باشا پوچھتا ہے کون پکڑ لیا یہ بد جات کمینا انسان کہتا ہے سنگ دل والا ایسا کام سیوائے ہمارے کون کر سکتا ہے یعنی اس کو پکڑنے کام سیوائے ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے یہ پتے ہمارے چلا کر کہنے لگا کیا میں کئی دنوں سے دوڑ دھوپ کر جنگل سے پکڑ لیا میری محنت پر نظر کیجئے اور جو قرار پایا ہے اس کو دیجئے اسی طرح آشرف وں سنتا ہے اور حاتم کے خاطر کھڑا روتا رہتا ہے یہ میں نے کیسا کیا روتا ہے کہ حاتم کو کیا ہوگا جب اپنی دلاور اور مردانگی یعنی کہ میں کیا اس طرح سے دلاور نہیں کرتے اور اپنی جو مردانگی سب کہ چکے تب حاتم کہتا ہے باشا کہتا ہے اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑا جو الگ سے کھڑا ہوا ہے وہ بوڑا مجھ کو لائیا ہے اگر خیاف یہاں پہنچانا جاتے ہو اگر اب سچ مانتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کے خاتل جو آپ نے خول کیا تھا جو آپ نے وعدہ کیا 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 تھا اور سارے ڈیل میں زبان حلال ہے کہ مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے مرد وہی ہوتا ہے جو کہے اس کو کرے نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے یعنی جیب ہر کسی کو ہر جانور کو رہتا ہے یعنی جیب حیوان کو بھی ہیوان اور انسان میں کیا تفات ہوگا سمجھ جگنی ابھی تک سبب کو خاموشی سے سن تو اس کے بارے جان چو تیار ہے سب سے پہلا سوال کیا بودے نے ہاتھیم کی بات کو مانا مری گوڑ کیا جی کسی طرح سے بودہ باج نہیں گوا مری گوڑ دوسرا سوال ہاتھیم کیا ہوگیا ہاتھیم اور بودے کی بھر جمع ہوگئی یہ دونوں بحث کرتے تقرار کرتے کرتے تو اور ایک سوال ہے انسان کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے اس سبق میں انسان کے برے میں کیا کہا گیا ہے دیکھ ابھی تک آخری صفحہ پڑھا آتا اگر آدمی میں رحم نہیں وہ انسان نہیں کیا ہے اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں جس کے جی میں در نہیں وہ خسائی ہے بیری گوڑ تو بچوں اور ایک سوال ہے کس نے کہا کس سے کہا اور کیوں کہا جو پچھلی نشان میں کہا تا کس طرح لکھنا ہے تو دیکھ پہلا سوال اگر ہمارے بھی دن کچھ بھلے آتے تو ہاتھ کو کہیں پاتے تو اس جملے کو کس نے کس سے اور کیوں کہا ہاں بلکل کیا ہے اس جملے کو ہاتھ کی سخاوت سبق سے لیا گیا ہے اور جملے کو بڑی آنے بڑے سے کہا پہاڑ وانے جنگل کے پاس لگتے دوسرا سوال ہمارے تالے میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑی توڑے اور سر پر دھرے بازار میں بیش کیا ہے اس جواب جو سکرین کے ہے اس جملے کو ہاتھ کی سخاوت سبق سے دیا گیا ہے اور اس جملے کو بڑے نے اپنی بڑی سے کہنے لگا کیا وہ اپنے اور آخر ایک ہے سچ ہے کہ اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البت آئے اس جملے کو کس نے کہا ہاں بلکل ہاتھ کی سخاوت سبق میں لیا گیا ہے اور جملے کو یس مرد نے اس سے آخر کہا کہ اس جملے اس نے کہا کیونکہ اگر ہاتھ کو پک کر دی جائے تو آج نے اس سب کیا سب کرے گا نو فی برشا اس کو مار ڈالے گا تو کیا کروں گا صحیح ہے نا بہت بچوں اب ایک مناسب الفاظ سے ان جملوں کو خالی جبوں پر پور کی جی تو بچوں بتائیے اب یہاں کچھ جدل دیا گیا ہے نیچھے اس میں الفاظ چھنکر کھانا تُبھی کرنا ہے پہلا سوال بہت سی ڈیاش جمع کر کر خاتھ چڑھ آیا کیا ہے بہت سی یس کیا ہے بہت سی پاؤز کیا ہے پاؤز جمع کر کر پھر کیا ہے لڑائی خاتھ چڑھ آیا ہے سپر دوسرا سوال تن تنہ اپنی ڈیاش لے کر ایک پہاڑ کی ڈیاش میں جا چھپا ہاں کیا تھا تن تن ہاں اپنی کیا لے کر یس کیا ہے جان لے کر ایک پہاڑ کی خو میں جا چھپا very good اب اس کو پکڑ کر ڈیاش کے پاس لے جاتے وہ پانس ڈیاش دیتا کیا دیتا اس کو پکڑ کر کس کے پاس یس صحی جواب نو پھل کے پاس لے جاتے اتنیا اشرف یا پاس اشرف یا دیتا very god mashallah اور چوتہ ایک خانہ پوری درد ڈیاش کے واسطے ڈیاش کیا انسان کو کیا ہے درد دل کے واسطے صحی جواب اور کیا ہے پیدا کیا انسان کو صحی جواب ایک پانچ وا اے عجیز ڈیاش مہی ہوں کون ہاتیم مہی ہوں چٹہ ہاتیم میری ڈیاش آپ ہی چلا گیا کیا ہاتیم میری سات وار تیری ڈیاش اپنی ڈیاش کابی ڈیاش نہ کیا وار تیری یس چکا وار اپنی جان کابی سترہ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن ڈیاش کے وقت تڑ پاتے ہیں کیا آتا جار صحیح آج مائش کے وقت تڑ پاتے ہیں خانابری ہاتیم کا ہاتھ بڑی دوستی اور ڈیاش سے پکڑ لیا نو فل واش کیسے ہاتیم کا ہاتھ بڑی دوستی اور درن چونسی سے پکڑ لیا یہ بچوں تو اب دیکھئے اتنی دیر تک آپ نے جو یہ دوسری نشاط ہاتیم کی سکھاو کے بارے میں سنا تو آپ کچھ گھر کا کام ہے گاؤ سے سنی یا کچھ اہم بات ہے کیا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموع کتنے دو یا دو مجازی معنی میں استعمال کیا جائے یعنی دوسرا ایک معنی آتا ہے تو اس کو مہاورے کہلاتا ہے یعنی کہ جو الفاظ کا معنی نہیں رہتا بلکہ دو الفاظ مل کر ایک اور نیا معنی آتا ہے مہاورے کہتے ہیں تو اس طرح یہاں کچھ مہاورے درزل مہاورے کو پانچ مرتبہ نکر یاد کیجئے ان مہاورے کو یاد اکنا بہت ضروری ہے بچوں جیسے کہ پہلا مہاورہ ہے تھنڈی سانس بڑھی آنے بڑھ کرتے رہتی تو تب بڑھ کہتا ہے کیا بڑھ کرتی ہے اپنا کام کر تو تب کیا کرتے بڑھی تھنڈی سانس لے تھنڈی ایک نیا مزاز مانی آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہم مہاورے کہتے ہیں یعنی کہ تھنڈی سانس کا بھانی ہے آہ برنا افسوس کرنا اور دوسرا ہے عرش پر جھنڈا لگ گاڑنا یعنی گڑنا عرش پر جھنڈا گڑنا کا مطلب کیا ہے اس کا مہاورے کا مطلب طرح کہتا ہے اس کو مہاورے پکڑا یعنی کہ لواب بتانا یعنی خوش آمد کرنا مہاورے 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 بتانے کو ہم کیا کہتے ہیں عرش پر جھنڈا گڑنا کہتے ہیں اور آخر ایک ہے جان و مال کو رونا جان و مال کو رونا کا مطلب کیا ہے کسی جان و مال کے نقصان کا رنج و ملال کرنا یعنی وہ بوڑا حاتیم کے جان و مال کے روتا ہے کیونکہ اس کی نقصان کے لئے رنج کرنا گم اٹھانا ہے یعنی لاچار ہونا ہے مجبور ہونا ہے لا علاج ہونا ہے تو چلیے بچوں آپ سب لوگ نے حاتیم کی سخاوت کی دوسری نشست میں خاموشی سے اس ویڈیو لسن کو سنا آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے ششن میں بھی لیں شکریہ اللہ حافظ